اعوذ باللہ ایمین شہیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رویل یو ٹی بی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور السلام علیکم عرض کرتا ہے آج کی ویڈیو میں ایک دفعہ پھر ہم روس اور یوکرین کے درمیان شدت سے ہونے والی لڑائی کے متعلق ایک چھوٹا سا تفسرہ پیش کریں گے اس کے علاوہ بات ہوگی آئل کی پرائسز کی جس طریقے سے آئل پرائسز بڑھ رہی ہیں اس سے آنے والی عالمی بھوک عالمی قصاد بزاری میں کس طرح اضافہ ہوگا اس پر باتچیت ہوگی اور سعید عرب میں جو اثرات نرونما ہو رہے ہیں جس طریقے سے کارواری بندشے ہو رہی ہیں اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے درمیان کے تعلق ہے اس پر بھی ایک تجزیہ پیش کیا جائے گا آپ لوگوں کے لئے درخواست ہے کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس کے علاوہ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں بات کرتے ہیں یوکرین کی جہاں پہلی دفعہ یہ موقع آ گیا ہے کہ خیسرون نام کا ایک بڑا شہر روس کے قبضے میں چلا گیا ہے شدید لڑائی ہو رہی ہے باکول میڈیا کے اور کافی مضاہمت کا سامنا ہے روسی فوجوں کو اس کے علاوہ یہ بات بھی کہی جاری ہے کہ میریو پول کا علاقہ جو کہ بہر ایسفت کے ایک بڑی بندرگاہ ہے اس پر بھی قبضے کے لئے دونوں فریقین کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے اور حملے کیے جا رہے ہیں ساتھی ساتھ مختلف خبریں آ رہی ہیں زیلنس کی قیادت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں کسی طور پر بھی یوکرین کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا قریباً قریباً ایک ہفتہ انہیں کو آ رہا ہے آہستہ آہستہ روسی حکومت شہروں پر قبضہ کرتے چلی جا رہی ہے سرگائی لاباروف جو روس کے وزیر خارج ہیں انہوں نے کل صاف دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر تیسری جنگ ہوئی تو اس میں بڑے ایٹمی ہتھیار استعمال ہوں گے اور کسی کو بھی کسی طریقے سے کسی مقالتے میں رہنا نہیں چاہیے کہ روس ایٹمی ہتھیار جواب میں استعمال نہیں کرے گا اس وقت لگ رہا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں جو ریفیوجیز ہیں وہ پولینڈ کی طرف جا رہے ہیں اس کے علاوہ مشرقی یورپ کے ممالک میں بھی جو ریفیوجیز ہیں جو پناہ گزین ہیں ان کا صلاح بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ جنگ ہم پہلے بھی یہ کہتے ہیں چلے آئے ہیں کہ جنگ محدود نہیں رہے گی اور بڑے پیمانے پر دوسرے علاقوں میں پھیل جائے گی اس وقت کل آنے والی خبر نے یقینی طور پر یورپ کے ممالک کو لرزا دیا ہوگا جہاں چار رشن جہازوں نے سویڈین کے فضائی حدود کے خلاف ورزی کی ہے ہم تھوڑی سی دیر میں آپ کو وہ نقشہ دکھائیں گے جہاں آپ کو بتائیں گے کہ کس جزیرے پر ہوا ہے فنلینڈ اور سویڈین اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ آپس میں کوپریشن کو بڑھائے جائے یہی وہ وجوہات تھیں کہ کل جب وزبی نام کے جزیرے پر جہاں پر سویڈین کا قبضہ ہے یہ گوتلینڈ کے جزیرے پر واقع ہے ایک بڑے جزائر کا مجموع ہے اس نقشہ کی طرف ہم آتے ہیں وہاں پر انہوں نے ایک اپنی فضائی مشک رکھی تھی جس کے بعد روس نے اپنے اندر گھس کر سویڈین کے اندر گھس کر یہ حملہ کیا اور کوشش کی تھی کہ سویڈین کو ڈر آیا جا سکے اس نقشہ کی طرف آتے ہیں یہاں نقشہ میں آپس گوتلینڈ نام کے جزیرے کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ بیلٹک سی میں ایک انتہائی اہمیت کا حامل اسٹیٹیجک پوزیشن پر واقع یہ جزیرہ ہے یہاں وزبی کے ایک شہر میں یہ مشک ہو رہی تھی جہاں سویڈین اور فنلینڈ کی وزیر دفاع موجود تھے اور وہ جو دونوں یہ چیزوں کو دیکھ رہے تھے کہ اسی وقت چار روسی جہازوں نے چار سکھوئی جہازوں نے اس وقت سویڈین کے فضائی حدود کی خلاف فرضی کی اور اندر داخل ہوئے لیکن لگ رہا ہے کہ اس وقت کشیدگی بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور کیا اب ایسا موقع پیش آ جائے گا کہ سب سے پہلے سویڈین اور فنلینڈ کی باری آ جائے گی یہاں آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ یہ ہمیشہ سے یہ بات کہتی چلے آئی ہے سویڈش حکومت کے لیٹویا جیتوینیا اور اسٹونیا پر قبضہ کرنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے روس کے لیے اس جزیرے پر قبضہ کرنا تو کیا پہلے فنلینڈ اور سویڈن پر کوئی حملہ کرنے کی کوشش ہوگی امید کرتے ہیں کہ روس یہ جرت نہیں کر سکے گا کیونکہ اس وقت یہ ممالک خاص طور پر مغربی ممالک میں سمجھے جاتے ہیں یورپ کے مغربی ممالک میں آتے ہیں اور کسی طور پر بھی یورپ کو یہ قبول نہیں ہوگا نیٹو کا قبول نہیں ہوگا کہ ان ممالک پر حملہ کیا جا سکے لیکن کیا صورتحال وضاحت کے ساتھ آئے گی یہ تو مستقبل ہی بتائے گا یہاں آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ کیلنگراد کے اس علاقے میں بڑے پیمانے پر روسی میزائل نصب ہیں جو پورے یورپ پر حملہ کر سکتے ہیں جو کہ پولینڈ اور لیتھوینیا کے درمیان واقع ہے اس علاقے پر روسی قبضہ ہے روسی اس کو آپریٹ کرتے ہیں تو یہاں سے بیٹھ کر کسی بھی طریقے سے یہ پورے یورپ پر نظر رکھ سکتے ہیں اور پولینڈ پر تو خاص طور پر روس کی نظریں بہت عرصے سے رہیں سوبیت یونین کے زمانے میں مشرقی پولینڈ کا یہ سارا کا سارا علاقہ روس کے ہی زیر انتظام سمجھا جاتا تھا سوبیت یونین اس کا کنٹرول سمالتا تھا اس وقت یہ ہمارے سامنے وہ ویڈیوز بھی آئیں جہاں آپ ان سویڈن کے تیاروں کو دیکھ سکتے ہیں جو کیس میں فضائی مشکے کرتے ہوئے نظر آئے اور اس سلسلے میں یہ بات ہمیں سویڈن کے اخبارات بتا رہے ہیں کہ سویڈن اور فنلینڈ اس سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے درمیان کوپریشن کو بڑھایا جائے یہی وہ وجہات ہیں کہ کل سویڈن کی وزیر آزم نے یہ اعلان کیا کہ سویڈن کے ملٹری بجٹ کو بڑھایا جا رہا ہے ادھر ایک یو ایس مرین انٹیلیجنس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ روس ایک بہت بڑی عالمی لڑائی لڑنے کی تیاری کر رہا ہے اس ریپورٹ کی پبلیکیشن اب ہوئی ہے جبکہ یہ ریپورٹ تقریباً دوہزار گیارہ میں امریکی انتظامیاں کو بھیجی گئی تھی لیکن اس کو سرت خانے کی نظر کر دیا گیا تھا اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے یوکرین کی باری آئے گی پھر اس کے بعد سینٹرل ایشیا کے ممالک کازکستان، اسبکستان اور ان علاقوں پر روس اپنا انفلوینس بڑھانے کی کوشش کرے گا اور ضم کر سکتا ہے اس کے بعد پھر بارٹے کے ریاستوں کی باری آ سکتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں اسکینڈین ایویا کے ممالک کے ساتھ جس میں سوڈن نوروے اور ڈینمارک شامل ہیں روس کی کوئی مخاسمت بڑھ سکتی ہے صورتحال انتہائی کشید آئے اس ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ روس تیسری عالمی جنگ لڑنے کی تیاریاں کر رہا ہے اور پوری طریقے سے تیار ہے کہ وہ مغرب پر حملہ کر سکے اور مغرب کو زیادہ سے زیادہ نقصان پچھا سکے ادھر آئل پرائیسز کے مطالق ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت آئل پرائیسز انتہائی تیزی سے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور لگ رہا ہے کہ دنیا عالمی قصاد بزاری کی طرف تیزی سے منتقل ہو رہی ہے کیونکہ جیسے جیسے آئل کی پرائیسز بڑھیں گی اس طریقے سے دنیا میں مہنگائی بھوک اور افلاس بڑھنے کے چانسز بڑھ جائیں گے یہی وہ وجوہات ہیں جہاں یہ نظر آ رہا ہے کہ یوکرین جو پوری دنیا کو گندم سپلائے کرنے کے معاملے میں ایک بہت بڑا ملک ہے یہاں سے بہت بڑے پیمانے پر ایکسپورٹ ہوتی ہے گندم مصر لبنان اور مغربی ممالک اس سلسلے میں گندم یوکرین سے لیتے ہیں خاص طور پر مشرق وستہ کے بہت سارے ممالک کا دو تقریباً اسی سے نوے پرسنٹ گندم کا دار و مدار اسی سے ہے یہی وہ وجوہات ہیں کہ کل عالمی مارکٹ میں گندم کی قیمتیں انتہائی تیزی سے بڑھتی ہوئی دکھائی دیں اور ویڈ پروڈکشن چونکہ اتنی زیادہ نہیں ہے اس لیے یہ مہنگائی یقینی طور پر روٹی کے قیمتوں میں اضافہ کر دے گی جو پاکستان میں پہلے ہی ہمیں نظر آ رہی ہیں اس وقت دنیا پورے علاقوں میں دو خطوں میں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور محسوس یہ ہو رہا ہے کہ چینی سے اب بھی اس حوالے سے تائیوان پر حملہ کرنے پر تیار ہے یہ ہوگی کہ روس اور چین ایک بڑا اتحاد بنا کر امریکہ اور مغربی ممالک پر حملہ کر سکیں پاکستان میں بھی حالات کچھ ایسے ہی نظر آ رہے ہیں جہاں اپوزیشن کوشش کر رہی ہے کہ عمران خان جو کہ روس کے کیپ میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی ٹانگیں گسیٹ لے اور تحریکی عادے میں اعتماد لانے کی کوشش کرے تاکہ پاکستان میں ایک امریکہ نواز انتظامیاں قائم ہو سکے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اس سلسلے میں کیا فیصلہ کرتی ہے آئل کی پرائسز کے مطالق ایک دفعہ پھر ہم آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ اس وقت سعید عرب نے یہ بات کہی محمد بن سلمان اور یو اے ای کے جو کراؤن پرنس ہیں ان سے بھی کل یہ بات ہوتی بھی نظر آئی جہاں پیوٹن نے دونوں کو کال کی تھی اور اتفاق کیا گیا تھا کہ اوپیک پلس کے جو ڈیل ہوئی ہے اس پر ہی کاربند رہیں گے اوپیک پلس ڈیل کے مطالق آپ کو بتاتے چلیں کہ اوپیک کے کچھ ممالک ہیں جو اس کے مستقل رکن ہیں اس کے علاوہ اوپیک پلس میں وہ ممالک آتے ہیں جو کہ آئل ایکسپورٹ کرتے ہیں لیکن وہ اوپیک کے مہمران اس وقت نہیں ہے اس میں رشیہ بھی شامل ہے اوپیک پلس ڈیل میں یہ بات کہی گئی تھی پچھلے سال کہ اس وقت آئل پرائسز چونکہ بہت کم ہو چکی تھی اس لئے آئل کی پروڈکشن بڑھائی گئی تھی تاکہ مزید وہ سلسلہ ہو اور اس کے بعد پھر آئل پرائسز کو کنٹرول میں لانے کے لئے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ آہستہ 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 ہم اس کی پروڈکشن کو کنٹرول کریں گے اب جب کلفون کیا گیا یو اے ای کے ولیہیت کو اور ساتھ ساتھ محمد بن سلمان کو بھی ایک دو دن پہلے پیوٹن نے کال کی تھی تو ان بیس میں اتفاق ہوا تھا کہ کسی بھی طریقے سے ہم اس پروڈکشن کو مزید آگے نہیں بڑھائیں گے امریکہ کی طرف سے درخواستی آئی تھی کہ چونکہ آئل پرائسز بہت بڑھ رہی ہیں اس لئے آئل پرڈکشن کو اضافہ کیا جا سکے تاکہ سپلائی اور ڈیمانڈ کے سلسلے کو قابو کیا جا سکے اور آئل پرائسز کم ہوں لیکن اب لگ رہا ہے کہ دونوں ممالک اس سلسلے میں کسی طریقے سے بھی تیار نہیں ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائے جائے پہلے ہی کرونا کی وجہ سے آئل پرائسز میں جو کمی دیکھنے میں آئی تھی اس کی وجہ سے یہ لگ رہا تھا کہ یہ ممالک اب چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائے جائے کیونکہ اندرونی طور پر معیشتیں انتہائی کمزور ہو چکی ہیں محمد بن سلمان کی نحوصت پورے سوید عرب پر نظر آ رہی ہے جہاں یہ خبریں بھی اب منظر عام پر آ رہی ہیں کہ آدھی سے زیادہ دکانیں اس وقت بند ہو چکی ہیں تجارت ختم ہو رہی ہے سوید عرب میں کیونکہ وقالہ کے ایک نئے قانون کے مطابق جو غیر ملکی اس وقت کاروبار کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے سعودی وکیلوں کے نام پر ان پر افسخت جرمانہ آیت کی جائے گا اور ساتھ ساتھ پانچ سال قید بھی ان کو سنائی جائے گی جو جو پکڑا جائے گا یہی وہ وجوہات ہیں کہ پچھلے دو تین ہفتوں سے سوید عرب میں آدھے سے زیادہ پچاس سے ساٹھ پرسنٹ دکانیں بند ہو چکی ہیں اور کاروبار ٹھپ پڑا ہے اور یہی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتا ہے اس وقت بڑتی ہوئی وائل کی قیمتیں اور خاص طور پر جس طریقے سے پوری دنیا میں بھوک ہو رہی ہے اور تجارت بند ہو رہی ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا عالمی قصاد بزاری اس کا ذکر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ملتا ہے جو کہ ہم نے بتائی ہے اس وقت بہت سارے مشہور چینلز ہماری کاپی کر رہے ہیں سب سے پہلے رائل یو ٹی وی کو یہ عزاز حاصل ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اس حدیث کو پڑا تھا اور بتایا تھا اور لوگوں کو سمجھائے تھا کہ کرونا وائرس کے آنے کے بعد جس طریقے سے تجارت پر اثر پڑے گا اور جس طریقے سے پوری دنیا ایک بڑی عالمی جنگ کی نظر ہو جائے گی وہ اس حدیث میں پیشنگوئی کی گئی ہے ہم اس حدیث کو بہرہا پڑ چکے ہیں اور بتاتے رہیں لوگوں کو آئندہ بھی بتاتے رہیں گے اس کے مختلف مندرجات پر گوھر کرتے رہیں گے اور بتاتے رہیں گے آج بھی اس کو دفعہ ایک دفعہ پھر پڑھیں گے اور بتائیں گے کہ اس وقت جو سوید عرب میں ہارات نظر آ رہے ہیں وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور یہ تجارتیں جو بند ہو رہی ہیں عالمی قصاد بزاری جس طریقے سے بڑھ رہی ہے کرونا کے آنے کے بعد اس طریقے سے اور پھر تیسری عالمی جنگ کا سیناریہ ہمارے سالنے نظر آ رہا ہے اسے صاف نظر آ رہا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد بہت قریب آتی چلی جاری ہے آئیے اس کو پڑھتے ہیں حدیث نمبر 949 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تجارتیں ختم ہو جائیں راستے بند ہو جائیں اور فتنوں کی قصرت ہو جائے تو مختلف اطراف سے بغیر کسی تیشدہ پرگرام سے سات علماء نکلیں گے ہن میں سے ہر ایک کے ہاتھ پر تین سو دس سے کچھ زیادہ لوگ دیت ہوں گے یعنی تین سو دس کے قریب ہوں گے قریباً قریباً یہ تعداد بائیس سو کے قریب بنتی ہے ان تمام لوگوں کی تاکہ یہ ساتوہ مکہ مکہ مکرمہ میں جمع ہوں گے ایک دوسرے سے مل کر کہیں گے آپ یہاں کیوں آئے ہیں تو سب کا جواب ہوگا ہم اس شخص کی تلاش میں نکلے ہیں جن کے ذریعے امید ہے کہ یہ فتنے رک جائیں گے اور جن کے ہاتھ پر قسطنطنیہ فتح ہوگا یہاں یہ وضاحت کے ساتھ بات ملتی ہے کہ اس دور میں جب یہ علماء جمع ہو چکے ہوں گے تو قسطنطنیہ یعنی ترکی شاید روس کے قبضے میں جا چکا ہوگا رومیوں کے قبضے میں جا چکا ہوگا اب ہمیں سامنے کا سیناریو نظر آ رہا ہے جس طریقے سے ترکی اب چاہتا ہے کہ روس کے ساتھ ایک بڑی جنگ لڑی جا سکے اس میں شاید ترکی کو شکست ہو چکے ہوگی ہمیں ان کا نام ان کے والد کا نام ان کی والدہ کا نام اور ان کا حلیہ معلوم ہے چنانچہ یہ ساتوں اس بات پر اتفاق کریں گے اور شخص کو مل کر تلاش کریں گے چنانچہ وہ انہیں مکہ مکرمہ میں پا جائیں گے یہ لوگ ان سے کہیں گے آپ فلاں بن فلاں ہیں وہ صاحب کہیں گے نہیں میں تو انسار کا ایک فرد ہوں اس طرح وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے یہاں یہ بات آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں حضرت امام میدی علیہ السلام بالکل جھوٹ نہیں بولیں گے اور وہ صرف یہ کہیں گے اس ذمہ داری سے بچنے کے لیے کہ میں تو انسار کا فرد ہوں اور ظاہر سی بات ہے مدینہ منورہ کے بات ہی ہوں گے تو ان کا تعلق انساری ان سے بھی بنتا ہوا نظر آئے گا پھر یہ لوگ ان صاحب کے اہل تعارف اور اہل تجربہ لوگوں سے ان کا حلیہ بتائیں گے مزید پڑھتے ہیں تو ان سے بتایا جائے گا جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں یہ تو وہی صاحب تھے لیکن تب تک وہ مدینہ منورہ پہنچ چکے ہوں گے یعنی لوگ ان کو بتائیں گے کہ یہ وہی حضرت امام میدی ہیں جن کو تو آپ تلاش کر رہے ہیں یہ ساتھ علماء مدینہ منورہ میں انہیں تلاش کریں گے تو وہ مکہ مکرمہ چلے آئیں گے آپ کو پہلے بھی ہم یہ بتا چکے ہیں کہ مدینہ منورہ میں اس وقت بڑی لڑائی ہو رہی ہوگی اور وہ وہاں سے خوف اور ڈر کی وجہ سے نکل آئیں گے یہ لوگ انہیں مکہ میں تلاش کریں گے اور پا جائیں گے ان سے پوچھیں گے آپ فلا بن فلا ہیں آپ کی والدہ فلا آدمی کی صاحبزادی ہیں آپ میں فلا فلا نشانیاں ہیں ایک مرتبہ آپ ہمارے ہاتھ سے نکل چکے ہیں لیکن آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کریں گے مگر وہ صاحب کہیں گے کہ میں مطلوبہ شخص نہیں ہوں میں تو فلا بن فلا انساری ہوں اور وہ لوگ آپ لوگ میرے ساتھ چلیے ہیں میں ان کی صاحب تک رہنمائی کرتا ہوں یہاں آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ یہاں حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہوں گے ان تک ان کا یہ بلیف ہوگا کہ وہ نہیں ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام اور یہ کوئی اور شخص ہیں اس لئے وہ کہیں گے اور ان کو دوسرے کسی شخص پر یہ شبہ ہوگا کہ وہی امام مہدی ہیں اس لئے وہ ان علماء کی رہنمائی کرائیں گے ان کے دل میں بالکل بھی بددیانتی نہیں ہوگی وہ لازمی طور پر اسلام کی خدمت پر کرنا چاہتے ہوں گے اور وہ یہی کہیں گے کہ نہیں میں تو نہیں ہوں مجھے یہ ذمہ داری سوپ نے کہا آپ لوگوں کو کوئی حق نہیں ہے اس طرح اس طرح وہ پھر ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے یہ علماء انہیں مدینہ منورہ میں تلاش کریں گے تو وہ ان سے بچ کر مکہ مکرمہ منتقل ہو جائیں گے تیسری مرتبہ لوگ انہیں مکہ مکرمہ میں رکنہ یمانی کے پاس پا جائیں گے اور کہیں گے کہ اگر آپ نے بیعت لینے کے لئے آپ اپنا ہاتھ نہ آگے بڑھایا تو ہمارا گناہ آپ کے اوپر ہوگا اور ہمارا خون آپ کی گردن پر چنانچہ وہ رکنہ یمانی اور مقام ابراہین کے درمیان بیٹھ جائیں گے اور لوگ اپنا ہاتھ بڑھائیں گے اور یہ لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیں گے پھر وہ ایسے لوگوں کے ساتھ روانہ ہوں گے جو دن کے شیر اور شب کے راہب ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کو نیک اور صالح اور وہ ہدایت بخش اور صراط مستقیم پر چلا جس سے وہ ہماری مدد کر سکیں ہماری رہنمائی کر سکیں اور ہم اس طریقے سے حضرت امام میدی تک پہنچ پائیں آمین سمانی